ایمر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایمان کو بھول چکا ہے لیکن جیسے ہی ایمان اسے نظر آتی ہے اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو ایمان سے دوستی کرنا چاہی تھی لیکن وہ اسے پورے لوگوں کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیتی ہے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ چاہتا ہے اسے اپنی بیستی کا بدلہ لے اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماہا کی بھابی ہے اسے ماہا کے اوپر غصہ بھی آتا ہے اس نے اسے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا اگر اس نے اسے پہلے سب کچھ بتایا ہوتا تو وہ ماہا کی محبت کو قبول کر لیتا صرف اس شرط پر کہ وہ ایمان سے اپنے انتقام کا بدلہ لے سکے اور اس کے لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے ماہا کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اسے محبت کرنے لگا ہے اور اسے منگنی کر لیتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ماہا کے گھر میں گھس کر ایمان کے قریب ہو سکے ایمان اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے ماہا یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے لیکن ماہا نے تو اسے ہر قدم پر غلط ثابت کیا ہوتا ہے وہ ایمان کی بات کو کیسے سجیدگی سے لیتی وہ یہی سمجھتی ہے ایمان ایک بار پھر سے اس کی خوشیوں کی دشمن ہے اس لیے وہ اسے مزید بدنام کرنے بلکہ گھر سے نکالنے کے ہی اقدامات کرنا شروع کر دیتی ہے ایمان جیسے ہی ماہا سے منگنی کے بہانے ان کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے وہ ایمان کے اور قریب آتا ہے ایمان کو اسے خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے شور سے یہی کہتی ہے بے شک ایمان ان کے ساتھ پڑتا تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا ایسا تعلق نہیں ہے سوائے سلام دعا کے لیکن ماہا یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایمان ایمان کے ساتھ چکر چلا رہی ہے تاکہ اس کا اور ایمان کا رشتہ خراب ہو یہ ساری باتیں ایمان کی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیتی ہیں اور ماہا کی ماہ بار غصے میں آکا پھر سے ایمان کے پر نظام رکھتی ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا جاتا ہے لیکن بعد میں جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ احمر تو ماہا کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہے اس کا مقصد صرف ایمان کو گھر سے نکلوا کا اطلاق دلوانا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے شادی کر سکے یہ ساری حقیقت جان کر ماہا کا دل دکھ سے بھر چاہتا ہے اور تا وہ نہ صرف اپنے گھر والوں سے معافی مانگتی ہے بلکہ ایمان سے بھی معافی مانگتی ہے کہ اس نے ساری عمر ایمان کو غلط سمجھا اور یوں احمر کی اصلیت سب کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے اور ایمان کو اس کا شہر اپنے گھر میں واپس لے آتا ہے اور اسے پہلے جیسے عزت حاصل ہو جاتی ہے